ازمدللہ رب العالمین السلام و علیہ السلام و علیہ السلام و علیہ وسلم و علیہ وآلہ وسلم و علیہ وآلہ وسلم و علیہ وآلہ وسلم و اچمائی نمازاد اللہ وآلہ نے قرآن کریم میں متعدد مرتبہ اپنے متعلق اتنا اصل نام اشارت فرمایا ہے اور اللہ کا حقیقی نام اللہ ہے اور اسی نام کو صوفیہ اپنی استلاح میں اسم ذات کہتے ہیں فقہہ بھی یہ تحریر فرماتے ہیں اور اہل لغت کا اور حدیث اور تفسیر کے اہل علم کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام اللہ ہے لفظ تعالیٰ کا جو اضافہ کرتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی تعظیم اور اس کی عزت اور اس کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ نے خود بھی قرآن کریم میں متعدد مرتبہ یہ بات اشارت فرمائی ہے مثلا یہ فرمایا ہے کہ سبحانہ وتعالیٰ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے اور بہت عالی بزرگ برطر اور بڑی ہے تو تعالیٰ کا لفظ جو اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نام میں مزید تقدس اور نزید بلندی کے اظہار کے لیے جیسے مکہ کا نام مکہ ہے مکرمہ اس کے ساتھ آپ اضافہ کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مکہ جو مکرم ہے عزت والی جگہ ہے اور جس کی تقریم جس کی عزت جس کا احترام جس کا عدب کرنا ہر ایک کے لیے مسلمان کے لیے ضروری ہے مدینہ شہر کو کہتے ہیں لیکن آپ اس کے ساتھ مدینہ منورہت کا لفظ استعمال کرتے ہیں کیونکہ وہ منورہ ہے نور ہے اس میں اور وہ حضور اکتب صلی اللہ علیہ وسلم کے وجہ سے انوار پراکات جو اللہ نے وہاں پر نازل فرمائی ہیں اور ہو رہی ہیں تو اس شہر کی عزت کے لیے آپ کبھی کہتے ہیں مدینہ منورہ کبھی کہتے ہیں مدینہ طیبہ یہ سارے الفاظ اس شہر کی عزت کے لیے ہیں تو اللہ تعالی کے نام کے ساتھ یہ جو تعالی کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ اس لیے کہ اللہ کے نام کی عزت اور احترام کتنا واجب ہے جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جب کوئی لیتا ہے یعنی محمد کہتا ہے تو علماء نے لکھا ہے کہ اس کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہنا چاہئے اور امام تحاضی رحمت اللہ علیہ کو اس پہ اتنا اسرار ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر ایک ہی مجلس میں ایک ہی نشست میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام فرض کر لیجئے دو مرتبہ چار دس بیس پچاس مرتبہ لیا گیا تو ہر مرتبہ اس کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کہنا چاہئے جبکہ دیگر علماء کا بہت سو کا خیال یہ ہے کہ اگر ایک بار بھی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیا جائے تو کافی ہے خیر یہ تو ایک علمی بہت ہوئی اور فتوہ بھی اسی پہ ہے کہ ایک مرتبہ بھی اگر اس مجلس میں درست شریف پڑھ لیا جائے گا تو وہ کافی ہو جائے گا مگر اللہ تعالیٰ کا نام وہ اللہ کا لفظ استعمال کرنا فقہ کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ بھی تعالیٰ یا اللہ سبحانہو یا ایسے الفاظ کا استعمال کرنا چاہئے تاکہ اللہ کے نام کی عظمت بلند ہو اور عظمت کی بلندی کا اغہار انکان کرے اللہ ویسے بھی علی ہے اور اللہ ویسے بھی متعال اور بزرگ اور تعالیٰ ہے اس کا نام کوئی آدمی اگر عزت سے لے گا تو وہ خود بھی کچھ اپنی نیکیوں میں اضافہ کرے گا وہ تو غنی ہے بے نیاز ہے اور اللہ کے اپنے اس نام کے علاوہ اس کی صفاتی نام بہت سے ہیں زیادہ سے زیادہ اگر تطبع کیا جائے تلاش کیا جائے تو ایک نام ایسا اور ملتا ہے جس کو علماء نے اللہ وعالہ کا ذاتی نام قرار دیا ہے اور وہ ہے رحمان کیونکہ اللہ وعالہ نے خود اشار کرمایا ہے تو قلد اللہ جن سے کہیے کہ تم اللہ کو پکارو عوید الرحمان یا رحمان کو پکارو سارے اچھے نام اسی کے ہیں تو چونکہ اس آیت کریمہ میں کہ کہا گیا ہے کہ اللہ کو پکارو یا رحمان کو پکارو تو اللہ اور رحمان یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ آئے ہیں بدل میں آئے ہیں قدیلی میں آئے ہیں اس لیے بعض حضرات کی آئے یہ تھی کہ اللہ اور رحمان دونوں اس کے ذاتی نام ہیں سید سلمان نجوی رحمد اللہ علیہ نے عرض القرآن میں اس پر بحث کی ہے تو یہ چیز کچھ علماء کے نزدیک ہے وگر نہ عمومی طور پر امت اسی طرف کہی ہے کہ تعالیٰ شانہو کا اصل نام جو ذاتی ہے وہ اللہ ہے اور جب کوئی شخص لفظ اللہ کہتا ہے تو اس کے تمام صفاتی نام اس میں خود بخود شامل ہو جاتے ہیں ایسے سمجھ دیجئے جیسے اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے مثلاً رعوف ہے رحمان ہے رحیم ہے کریم ہے سلام ہے خالق ہے پیدا کرنے والا رزاق رزق دینے والا رافع جو اوپر اٹھاتا ہے بلدوں کو عزت دیتا ہے بصیر دیکھنے والا تو یہ جتنے بھی صفاتی نام اللہ تعالیٰ کے ہیں لیکن کسی نے اللہ کہا تو اس نے گویا سارے صفاتی نام اللہ کے کہہ دیئے کیونکہ صفاتی ناموں کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اس میں اللہ تعالیٰ کی کوئی سسپ بیان کرتا ہے مثلاً وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ خالق ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ تخلیق کرنے والا ہے اپنی مخلوق کو بنانے والا ہے وہ کہتا ہے کہ اللہ مصور ہے تو مصور کا مطلب ہے کہ اللہ اپنے بندوں کی تصویریں بناتا ہے شکلیں بناتا ہے تصویر تمرات شکل یعنی مختلف شکلیں اللہ نے بنائی ہیں کروڑوں اور عربوں کے حساب سے مخلوق ہیں اور کیا مجال جو ایک کا چہرہ دوسرے سے ملتا ہو اسی طرح السمیر یعنی اللہ تعالیٰ سننے والا ہے تو یہ سننے والا دیکھنے والا پیدا کرنے والا یہ سب اس کے صفاتی نام ہو گئے تو جب کسی نے اللہ کہا تو یہ صفاتی نام خود بخود اس کے ساتھ شامل ہو گئے جیسے فرض کر لیجئے بغیر مثال کے بغیر تشبیح کے صرف سمجھانے اور تطہیم کی غرص یہ بات ہے کہ ایک بچہ ہے اس کا آپ کوئی نام رکھتے ہیں پھر وہ بچہ بڑا ہوتا ہے قرآن کریم آپ نے اس کو حفظ کرا دیا تو اب اس کا نام تو فرض کر لیجئے کوئی ایک تھا مطبعا اس کا نام فضیل تھا تو فضیل نے باقی چیزیں اب جب اس میں صفات آنا شروع ہی تو کچھ حبتے کے بعد آپ اسے کہیں گے کہ حافظ فضیل اب اس کے بعد اس بچے نے میڈیسن کو پڑھا ڈاکٹر بن گیا تو اب اس کی دوسری صف بھی اس میں شامل ہو گئی اور آپ نے کہنا شروع کیا کہ یہ ڈاکٹر حافظ فضیل تو چھرتے کے بعد اس سے فتوہ دینا شروع کر دیا اور باقاعدہ فتوے کی تربیت حاصل کر لی تو اب وہ مفتی حافظ دوسر یہ صفات شامل ہو گئی پھر اسے قرات اگر سیکھ لی تو قاری حافظ مفتی یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہو گئی تو جتنی صفات ہیں یہ اس میں شامل ہوتی چلی گئی اور وہ بنتا چلا گیا مزید صفات کا حامل اور آپ نے اس کے نام کے ساتھ القاب کا اضافہ کر دیا اب تعالی شانو کا نام ذاتی تو اللہ ہوا یا بعض کے نزدیک رحمان بھی ہوا اور باقی سب اس کے صفاتی نام ہیں اور اللہ کی صفات اس کی ذات پاک سے الگ ہیں این اس کا حصہ ہیں یعنی کیا مسئلہ ہے یہ وہ بڑا شدید اختلاف کا مسئلہ ہے اور بہت گہرہ مسئلہ ہے جس پر امت کے اتدائی دور میں بحث ہوئی اور وہ لوگ جو غمراہ تھے انہوں نے اس بحث میں فائدہ اٹھانا چاہا اور ایسے بھی ظالم تھے جنہوں نے اللہ تعالی کی ذات پاک کو بغیر صفات کے کہنا شروع کیا اور ایسے بھی تھے ملہد جنہوں نے اللہ کی صفات تاثرے سے انکار کر دیا اور اہل سنت والجماعت میں جنہوں نے کل اعتدال کا راستہ اپنایا اور انہوں نے کہا کہ اللہ کی صفات اس کی ذات پاک کا حصہ بھی نہیں ہے اور اس سے الگ بھی نہیں جسے اہل علم کلام اور سلسطے میں اور عقیدے میں کہتے ہیں کہ لا عین ولا غیر یعنی اللہ تعالی کی صفات اس کی ذات پاک کا حصہ بھی نہیں ہے اور اس سے الگ بھی نہیں ہے جیسے آپ کہتے ہیں کہ ایک کا عدد تاک ہے تین پانچ سات نو یہ سب تاک عدد ہیں تو اب یہ طاق عدد ہونا عدد کا حصہ ہے یا اس کی صفت ہے اس کے ساتھ شامل بھی ہے اور اس کے الگ بھی ہے تو یہ ساری چیزیں کہ لگا عالی کی صفات نہ اس کا عین ہیں نہ اس کا غیر ہیں تو یہ اہل حسنت الجماعت کا مسلک ہوا اور اس پہ مارکت العراء مباحث نہیں اور علم کلام کا بڑا پیچیدہ مسئلہ یہ رہا ہے کسی دور میں جب لوگوں کو اپنے عقائد کی فکر تھی اور لوگ بحث کیا کرتے تھے اور لوگوں میں علم تھا تو علم کا غلط استعمال یہ بھی تھا صحیح استعمال بھی تھا تو جنہوں نے غلط استعمال کیا وہ اس بحث میں الجے اور اہل نظر نے اس نسلے پر بہت کچھ لکھا ہے امام رازی رحمت اللہ نے لکھا اور بہت کچھ لوگوں نے لکھا اور امام ابو نیفہ رحمت اللہ رہے گویا اس علم کلام کے بانی تھے امام صاحب رحمت اللہ رہے نے جو فکر اکبر لکھی ہے اس میں انہوں نے ان مسائل پر بھی بحث فرمائی ہے اور وہی عقیدہ ایک مومن کا ہونا چاہیے اور وہی عقیدہ ہم سب کا ہے یہ ایک علت بحث ہے کہ وہ عقیدہ کیا ہے تو بات ہو رہی ہے اللہ تعالی کے ناموں کی تو صفاتی نام سیکڑوں ہیں جو اللہ تعالی کے ہیں قرآن کریم میں بھی ہیں احادیث میں بھی ہیں اور ہزاروں اور لاکھوں تو وہ ہیں جو اللہ کے اپنے علم میں ہیں اور اللہ نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھائے ہیں اور کسی کو نہیں سکھائے اور اس کی دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو جو دعا سکھائی تھی اس میں فرمایا تھا کہ اللہ سے یوں مانگنا اور یہ عرض کرنا ان کی بارگاہ میں کہ اللہ میں آپ سے مانگتا ہوں انی اسألوک بکل اسمیں ہر وہ نام سم نئی تلک جو آپ نے اپنے لئے رکھا ہے اور اللہ آپ نے اپنے مخلوق سے اسے شکا دیا ہے میں ان ناموں کے صدقے ان کے توسل ان کے وسیلے سے بھی مانگتا ہوں تو اللہ تعالیٰ سے ان کے ناموں کو پہنا اللہ کے ناموں کو جپنا یہ جپنا کا لفت خاص ہے جپنا کا مطلب بار بار تقرار کرنا ہندی کا لفت ہے تو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے قرآن کریم میں کہ مجھے میرے ناموں سے پکارو مجھے میرے ناموں سے بلاؤ اللہ کی صفات وہ اتنی عظیم ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے پکارنے کا حکم دیا ہے اسی لئے ارشاد فرمایا کہ ولی اللہ الاسماء الحسنہ اور جتنے بھی اچھے نام اللہ تعالیٰ کے ہیں فَدُوْهُ بِهَا اللہ کو ان ناموں کے ذریعے پکارو فَتُوْهُ بَارِي جو حافظ ابن حجر اسکلانی رحمت اللہ کی بخاری کی شرعہ بڑی مایا ناز شرعہ اور امت کا بڑا سرمایا اور حافظ ابن حجر رحمت اللہ کی ساری زندگی کا نچوڑ اور بہت بلند پایا کتابوں میں سے ہے جس پہ امت میں حدیث کا عمل کرنے اور پڑھنے پڑھانے والے جتنا بھی فخر کریں کم ہے اس میں انہوں نے جعفر بن محمد صادق امام صادق رحمت اللہ کا امام جعفر صادق رحمت اللہ کا اور صفیان ابن عیانہ رحمت اللہ کی بحث نقلتی ہے اور ان کی باتیں نقل کی ہیں اور صفیان ابن عیانہ رحمت اللہ کے سامنے اللہ تعالیٰ کی صفاتی ناموں کی فحرس پیش کی گئی اور انہوں نے فرمایا تھا کہ میں سے قرآن کریم میں ہیں یا نکال کے دکھاؤں گا تو چار مرتبہ انہوں نے اس فحرس پر غور پڑھوایا اور پھر انہوں نے کہا یہ بالکل ٹھیک ہے اور صفیان ابن عیانہ رحمت اللہ اتنے بڑے محدث تھے کہ یہ حج کرنے جب گئے ہیں تو مدینہ منورہ میں جب کافلہ چلنے لگا تو انہوں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ میرا جی نہیں شاتا جانے کو تم لوگ جاؤ اور کچھ چلے ہمتے ساتھ پھر واپس پڑھ گئے اور کہا مدینہ منورہ سے نکلنے کو جی نہیں چاہتا اور کسی کو پتا نہیں تھا کہ کیا بات ہے اور ایک ہفتہ مدینہ منورہ میں رہے اور پھر انتقال ہو گیا تو تدفین ان کی ہوئی جنت البقی میں اور یہ ان کا شرف تھا اللہ نے ان کے لیے یہ عزت متعین کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ جس چار پائی پر رکھا گیا تھا اسی چار پائی پر سفیان ابن عیانہ رحمت اللہ ان کے گھر سے قبرستان دے جایا گیا تو کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ سفیان کیا ہوا تو ابن عیانہ رحمت اللہ انکار میں لرز رہا تھا کہ باری تعالی کی ذات بے نیازہ ہے معلوم نہیں کیا ہو جائے تو مجھ سے فرمایا ڈرو نہیں تیری عزت کے لیے کیا اتنا کافی نہیں ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چار پائی ہم نے متعین کی تھی تجھے مدینہ منورہ میں روک کر تیری میت بھی اسی شہر پائی کے لکھا دی گئی تھی تو کیا تیری عزت کے لیے اتنا کافی نہیں ہوا در کس بات تو ابن عیانہ رحمت اللہ نے چار مرتبہ اس فہرست کو دیکھا اور انہوں نے کہا ہاں یہ صحیح ہے تو اللہ تعالیٰ کے نمانوے نام قرآن کریم میں اس سے بھی زیادہ آئے ہیں اور پھر حافظ ابن حجر رحمت اللہ نے ایک حدیث بھی کہ اللہ تعالیٰ کے نمانوے نام جو حدیث میں آئے ہیں تینزی کی روایت میں وہ راوی میں اپنی طرف سے لکھے ہیں بگرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمایا ہے کہ اللہ کے نمانوے نام ہیں یعنی ایک کم سو تو بخاری کے الفاظ جی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نمانوے نام ہیں سو میں سے ایک کم من احفاہا دخل الجنہ اور جو شخص ان کی حفاظت کرے گا وہ جنت میں چلا جائے گا حفاظت پہ کیا مطلب ہے ایک جگہ یہ آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من حفظہا جس نے انہیں یاد کر دیا وہ جنت میں چلا جائے گا تو اس کے مختلف مطالب حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے خود فتوالباری میں بیان فرمائے ہیں تو مطلب اس کا یہ ہوا کہ یا تو بندہ انہیں یاد کر لے اور یا پھر یہ کہ بندہ ان کے ذریعے اللہ سے مانگتا رہے جس چیز میں بندہ دعا مانگے اس کے مناسبت سے اللہ کے ناموں میں سے کسی نام کا انتخاب کر لے اور اسی کے ساتھ اللہ سے مانگتا رہے مثلا دیکھئے اللہ کی رحمت کا تقاضی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے رحمت مانگنی ہے تو اس کے نام رحمان کے ذریعے اس سے رحمت کی طلب کرے رزاق ہے رزق دیتا ہے رزق کا مسئلہ آ گیا تو اللہ سے اس کے اس اسم گرامی کے تحت مانگے یا رزاق یہ ہے اسی طرح دعا ہے اور چاہتا ہے کہ سنی جائے قرآن کریم میں بھی آیا ہے کہ ایک نبی علیہ السلام نے دعا مانگی اور انہیں کہا کہ انکلہ اللہ دعا کو سنتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ذکریہ علیہ السلام کی دعاوں کو دیکھیں تو ان میں یہ ایسی چیزیں آئیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی اتجا فرمائی ہے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی ہے کہ معاف کر دیں اور بتوں کے متعلق ایک جگہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ارد کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کہ ربی انہم ازللہ کثیرم من الناس اللہ ان بتوں نے بہت سو کو گمراہ کر دی ہے فمن تبعانی فانہو منی اور اللہ جو میرے راستے پر چلے اور ابراہیمی اسوہ حسنہ اختیار کرے علیہ السلام اللہ وہ میری اولاد میری امت میں سے ہے اور اللہ منعسانی اور اللہ جو اس راستے کو چھوڑ دے تو تو بخشنے والا مہربان ہے یہ بخشنے والا مہربان اس لیے کہا کہ وہاں پر تقاضی اسی بات کیا تھا کہ اللہ اپنے نافرمانوں کو بھی معاف فرمانے ان سے بھی در گزر ہو ان کی بھی پوچھنا ہو ان کے گناہوں پر بھی حساب نہ ہو اور کوئی صورت ایسی نہ ہو کہ معاملہ تیرے عدل کا قیامت میں رہے بس ہر صورت میں ان کے ساتھ مہربانی ہو ان کے ساتھ احسان ہو ان کے ساتھ رحمت ہو معاملہ رحمت کا ہو معاملہ عدل کا نہ ہو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے نافرمانوں کے لیے بھی یہ دعا کی اور یہ ان کے بڑے حسنے کی بات تھی اور یہ وہ چیز ہے جو صوفیاء کہتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اپنے دشمن کے لیے بھی دعا مانگے اور اس کے لیے بھی اللہ سے التجا کرتا رہے عبدیت کا عروج اور عبدیت کی انتہا خالص اللہ کی محبت ہے غیر غرص اور جب وہ بندے کو ملنا شروع ہوتی ہے تو اس کی زبان سے اپنے دشمنوں کے لیے بھی دعائیں شروع ہوتی ہیں اور وہی جب دعا کر رہا تھا وہی دعاوں پر آجاتا ہے کس وجہ سے یہ عبدیت اور بندگی کا عروج ہو جاتا ہے غلوہ ہو جاتا ہے پھر جب ععتدال میں کبھی آتا ہے تو پھر وہ اصل تیفیت لوٹ آتی ہے کبھی پھر ععتدال میں یہی حالت باقی رہتی ہے اور کبھی وہ اللہ کے دشمنوں کے لیے بدعائیں کرتا ہے وہ بھی عبدیت کا ایک رنگ ہے اور عبدیت کے عروج کا بھی ایک رنگ ہے تو اللہ تعالی نے بتایا ہے کہ فَدُو بِحَا اللہ اسے مانگو اس کے ناموں کے ذریعے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لوگ مانگتے تھے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اللہ تعالی کے ناموں سے دعا کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلکل بلکل تمہیں دیا جائے گا ابن مسعود مانگتے رہو اللہ سے اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ دعا کرتے ہیں ابو تعود میں حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ سمع رجلن جو صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کو سنا یہ قول وہ یہ مانگ رہا تھا اللہ سے اور عرض کر رہا تھا اس کی پاک بارگاہ میں اللہ ہمینی اسألوکا اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں اللہ میں آپ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہوں اس لیے کہ اللہ آپ تو اللہ ہے لا الہ الا انتا اللہ آپ کے علاوہ کوئی بھی خدا نہیں کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں کوئی معبودیت اور بندگی کے لائق نہیں یہ تو ہوا اللہ کا ذاتی نام اب دیکھئے اسے آگے کیا کہا اسے کہا انتا الاحد اللہ آپ ایک ہیں یہ ہے وہ چیز اللہ آپ ایک ہیں فقط بیان کینا اللہ کی السمد اور اللہ آپ بے نیاز ہیں سمد کا معنی کہ جس کے سارے کام سلتے رہے ہیں اور وہ کسی کا محتاج نہ ہو اپنے کسی کام میں کسی کا محتاج نہ ہو یہ ہے السمدیت الاحد السمد اللہ آپ ایک ہیں اللہ آپ کے سارے کام ہوتے ہیں بغیر کسی کی شرکت کے بغیر کسی کی مدد کے اللہ آپ ایسے ہیں جس کو کسی نے جنم نہیں دیا اور نہ اللہ آپ کے ہاں آگے کوئی اولاد کے سرسلہ اور اللہ آپ کا کوئی ہمسر نہیں ہے خدایہ آپ کا برابر کوئی نہیں ہے خدایہ آپ کے مسحابی کوئی نہیں ہے فقال تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا اللہ اس نے اللہ سے مانگا ہے بے اسمِ العاظم اللہ کے بڑے ناموں اس کے ساتھ اس نے اللہ کو بکا رہا ہے اللہ جی اذا سئلہ بھی آتا اور یہ اللہ کے ایسے نام ہیں کہ جب ان کے ذریعے کوئی مانگتا ہے تو اللہ اسے دے دیتے ہیں وی اذا دوڑیہ بھی اجابہ اور جب ان کے ذریعے ان ناموں کے وسیلے سے واسطے سے دعا مانگی جائے تو اللہ قبول فرما لیتے ہیں اس دعا کو دیکھیں اس میں اللہ نے اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کو استعمال کیا اس نے کہا اَنتَ اللَّهُ لَا إِلَا إِلَّا أَنْتَ الْأَحَدُ السَّمَدَ الَّذِي لَمْجَنِدْ وَلَمْجُهُ لَدْ وَلَمْجَكُلَّهُ قُفُرُونَ اَحَد اَحَد ایک سَمَد دو اور تیسری لمبی بات کی سور اخلاص کی آخری آہد دویا کے کہ نہ اللہ آپ نے کسی سے جنم لی ہے نہ آپ کے ہاں آئندہ کو کوئی جنم لینے والا ہے اور اللہ آپ کا کوئی بھی شریک نہیں ہے تو گویا اَحَد سَمَدْ لَمْجَلِ الدِّين وَلَمْجُهُ لَدْ چَار وَلَمْجَكُلَّهُ قُفُرُونَ اَحَد اور اللہ آپ کے برابر کوئی نہیں یہ پانچ نام اس نے اللہ کے صفاتی استعمال کیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے شاباش دی اور بتایا کہ اللہ سے یہ اسم آزم ہے جنہیں تم پڑھ رہے ہو ان کے وسیلے سے مانگو اللہ اس طرح دیتا ہے اور جب اس کے وسیلے سے مانگا جائے تو اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں حضرت عناس عزی اللہ عنہ کی روایت آتی ہے انہوں نے کہا کہ میں بیٹھا ہوا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدرت میں مسجد میں اور ایک آدمی نے نماز پڑی اور اسے کہا اللہ ہمیں اسألوگا اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں اللہ اس لیے کہ میرے بردگار ساری تاریسیں تیرے لیے ہیں تمام شکر تیرے لیے لا الہ الا انتا اللہ آپ کے علاوہ کوئی معبود نہیں تو یہ الہ کا لفظ اس نے اللہ کے لیے استعمال کیا یہ الہ بہت سے محدثین نے صفاتی ناموں میں گنا ہے ایک نام انت الحنان اللہ بہت بڑے محسن ہے اللہ بہت نہربان ہے ہنان وہ شفقت جو ماں کو بچے کے ساتھ ہوتی ہے نا تھک ہار کے ماں سارا دن گھر کے کام آج ادھر ادھر سفر لوڑ کے آتی ہے بچے کو دیکھتی ہے سویا ہوا پاتی ہے کھیلتا ہوا پاتی ہے تو اس وقت جو ماں کی ممتہ جس چلزے سے ابرتی ہے اور بے اختیار چونتی ہے اور بچے پہ گویا ستکے اور والی جاتی ہے یہ ہے ہنانیت انت الحنان اللہ آپ تو بہت بہروان ہے المنان اور اللہ آپ تو بہت بڑے محسن ہیں بہت زیادہ احسان فرمانے والے ہیں بدیو السماوات والارض اور اللہ آپ تو زمین اور آسمان کو بغیر کسی مثال کے پیدا فرمانے والے ہیں یعنی اس سے پہلے کوئی مثال ہی نہیں تھی اس کائنات میں زمین اور آسمان سے پہلے جو ہوا تھا جو خلا تھی اس میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی پرردگار جس کو دیکھ کر کہیں کہ اللہ نے ایسے بنایا تو تو اپنے آپ سے بنانے والا ہے یزل جلال والنکرام اے وزاد جو بڑی عزت والی ہے بڑی روب والی ہے یا ہیو یا قیوم اے وزاد جو ہمیشہ قائم ہمیشہ سے زندہ اسألوکا میں اللہ آپ سے مانگتا ہوں دیکھا آپ نے کتنے اللہ کے سفاتی نام اس نے گنوائے اس نے کہا کہ سات نام اللہ تھے اس نے لیے اور اس نے کہا میرے پرردگار یہ میں مانگتا ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دعا اللہ بی اسمہ العظم اس نے تو اللہ کے وہ نام پڑھ لیے ہیں اس نے تو اللہ کے ان ناموں کے وسیلے سے دعا مانگی ہے اللہ تھی اذا دوڑیا بھی اجاب و اذا سوئلہ بھی آتا کہ جن کے ذریعے اللہ سے مانگا جائے تو وہ قبول کر لیتا ہے اس سے سوال کیا جائے وہ عطا کر دیتا ہے ہاتھ پہلایا جائے ہاتھ کو واپس نہیں واپس نہیں لوٹاتا اور خالی ہاتھ جاتے ہیں اور گھرے ہوئے آتے ہیں یہ اللہ کے سفاتی نام اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودی میں مسجد میں بیٹھ کر ان الفاظ سے اللہ سے مانگا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ستائش کی اس کی اس بات کو سراہا اس کی اس بات کی تعریف کی یہ ہے دلیل اس بات کی کہ اللہ سے اس کے سفاتی ناموں سے مانگنا چاہیے حضرت اسمہ رضی اللہ عنہ کہتی تھی اسمہ بنت جزید کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی کا اسم عاظم پوچھتے ہو تلاش کرتے ہو وہ ان دو آیات میں دیکھ لینا اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِلَهُكُمْ إِلَهُمْ وَاحِدَّا إِلَهَ إِلَّهُ وَرْرَحْمَنُ الرَّحِيمُ اور اللہ تعالی تو بس فقط قیلہ اور ایک ہی ہے اور اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے اور وہ بڑا مہربان بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے اور پھر فرمایا دیکھو آلِ عمران کے شروع میں بھی وہ دیکھ لینا اللہ لا إلَهَ الإِلَّهُ وَالْحَيُّ الْقَيُّ مِمْ یہ جو اللہ تعالی کے نام ہیں دونوں یعنی ہی اور قیوم اس کو بھی اور رحمان اور رحیم ان کو بھی ان سارے ناموں کے متعلق اللہ تعالی کہ یہ جو نام ہے پانچ اللہ رحمان رحیم ہی قیوم ان پانچوں ناموں کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیا یہ اللہ کا اسم عازم ہے اسی لیے ان آخری دور میں باروی صدی کے مجدد اور ہم سب این حدیث کی سندھیں جا کر جاملتی ہیں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دیلوی رحمت اللہ علیہ جنہیں اللہ نے خاص طور پر دین کے اسرار اور دین کی بیچیتہ باتیں اور حکمتیں سمجھنے کا ملکہ الہام فرمایا تھا شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے ان حدیث کو حجت اللہ البالغہ میں لکھا ہے اور فرماتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالی کا اسم عاظم میں سمجھتا ہوں کہ ایک لفظ نہیں ہے کہ یہ اسم عاظم ہے بلکہ اللہ تعالی کی مختلف صفات ہیں اور ان کے مجموعے کا نام اللہ کا اسم عاظم ہے ورکہ ان حدیث کو بھی انہوں نے دلیل میں لائے ہیں اور فرمایا ہے کہ دیکھو اس میں رسول اللہ اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی کی اسم عاظم کا بیان کیا اور مختلف اسماکوں کے مجموعے کو اسم عاظم قرار دیا ہے تو اس کی یہ اللہ تعالی سے مانگا جائے اس کے ناموں کے ذریعے اس کے ناموں کو پڑھا جائے اس کے ناموں کو جتا جائے پرمزی کی روایت میں راوی نے یہ جو کہا ہے راجع اور صحیح قول یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا فرمایا تھا کہ 99 نام ہے اللہ کے ایک کم سو اور جس نے ان کو یاد کیا یا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا جس نے ان کی نگرانی کی وہ جنت میں جائے گا اس کے بعد 99 نام انہوں نے اس میں لکھتی ہیں تو راجع قول یہی ہے کہ یہ روایت کی اپنی اپنا اندراج ہے انہوں نے یہ درج کی ہیں وگرنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نینام نام ارشاد نہیں فرمائے کیونکہ یہی روایت جب ہم نے نماجہ میں دیکھتے ہیں حدیث کی دوسری کتابوں میں دیکھتے ہیں تو ان ناموں میں اتنا فرق ہے کہ اتنا زیادہ فرق ہو نہیں سکتا روایات میں اور یہ داخلی شہادت ہے اندر کی کہ یہ راوی نے لکھے ہیں اور وہ بھی نام اللہ لکھے ہیں لابی میں چاہے لکھے ہیں اور روایات نے اپنی طرف صرف کا اندراج کیا تو بھی صحیح ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے ننانوے نام اس میں آئے ہیں وہ نام یاد کر لینے چاہیں حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے قرآن کریم کو اسی نیت اور اسی فکر کے تحت پہا کہ دیکھوں اللہ تعالیٰ کے ننانوے نام قرآن کریم میں کون سے ہیں اور پھر حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے ان ننانوے ناموں کی تفصیل فتح الباری میں دی ہے کہ یہ سب نام وہ ہیں جو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کے آئے ہیں اور مقررات کو حضر کرتے ہیں یعنی جو نام بار بار آیا ہے اسے ایک ہی گن کر پھر انہوں نے ان ننانوے ناموں کا تذکرہ کیا ہے تو چاہیے کہ لوگ ان چیزوں کو یاد کریں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ذریعے اس کی رحمت کی طرف متوجہ ہوں اور اللہ کے ناموں کا اس کی صفات علیہ کا وسیلہ پکڑیں اور اللہ سے مانگنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اسرار اپنی آجزی اپنی بندگی اور اپنی کمی کا عذر پیش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے ان صفاتی ناموں سے مدد لیں تاکہ اللہ کی رحمت جوش میں آئے اور اکالہ شانو اپنی صفات علیہ کے صدقے اور اپنی ذات پاک کے وسیلے سے لوگوں کے کام کر دیں اور لوگوں پر